ڈینک سویرہ دیکھ رہے آپ اور میں عادل اللہ ناظرین بجلی کی جو عدم دی سیابی سے گریز کے لوگ پریشان آج جو گریز کے جو لوگ ہیں مرکوٹ گریز کے لوگ پریشان ہیں جن کا کہنات کیا تھا کہ پچھلے سات دنوں سے ہم بجلی کے بھگے رہے اگرچہ پچھلے سال گریز میں بجلی پہنچائی گئی تھی لیکن اب بھی یہاں کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اب آج انہوں نے انوکھا پروٹسٹ کیا ممبتی جلا کر انہیں گوہار لگائی ایڈمیسٹرین کیونکہ ان کو بجلی دیا جائے کہنا تھا ہم بجلی بلز بھی بڑھتے ہیں ہم پی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں بجلی مائسر نہیں ہو رہی ہے ہم ایڈاوالی کے پاس گئے ایس ڈی ایم کے پاس گئے لیکن جو ہماری گوہار ہے ان کو نظر ناز کیا گیا ہم اندھیر میں رہیں گے ہم بہت ایم بہت ایم کے پاس اپنے صاحبان کے پاس پہنچے لیکن کچھ نہیں ہوا جو ٹرانس فارم لگایا ہوا ہے بلکل بیکار رہ رہا ہے بلکل بیکار جو روشنی نہیں دیتا ہے وہ ٹرانس فارم مہربانی کر کے پرائی مہربانی کر کے حکومت سے ہم اپیل کر کے ہمارے اس اندھیرے کو تھوڑا تیون کریں اس اندھیرے کو روشنی پھیلا کرتے ہیں یہ مہربور گاؤں ہیں پیچھلے سال دو آزت ٹریبیس میں یہاں پر پاور آیا ہے نوم بر ساتھ آئیس تب سے ہم پریشانی حال ہے ٹرانس فارم کی وجہ سے دو تین ٹرانس پر لاتے ہیں ہمارے گاؤں کی یہاں پر جو پاپلیشن اس ٹرانس فارم کے ساتھ ایک سو پینتیز گھر ہے لیکن بعد قسماتے ایک ہفتہ ہوا ہم بجلی سے محروم ہیں لیکن یہاں کے جو حکومران ہی ٹرانس سے مسلح ہوتے اس جنو صاحب کے پاس ہم ابھی گئے جو اس نے ان کے اے ڈاولی سے بھی بات کی وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ رہے گا ابھی ٹرانس فارم رائے تب تک ہمیں اندھیرہ میں بل جو ہے وہ کل ہی دیئے ہمیں نربانی کر کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عزالہ کر رہا ہے حضرین آپ لوگ انہیں دیکھا کہ کس طرح سے گریز کے لوگ مشکلات کا سفر کر رہے ہیں کہ اب انہیں جو ال جی ایڈمشن اور ڈی سی کو یہ ایلتیجہ کی ہے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہی ان کا عزالہ کیا جائے آدلوبلا ڈینک سویرہ گوریز بانڈی پورا دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں ڈینک سویرہ ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی موسیقی موسیقی